اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل تھا صحت کے انداز بتلیں اپلوڈ کی تھی جو اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے اور اس کا لنک میں اس ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں اچھی جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا سٹریس منیج کریں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سٹریس کیا ہے یہ ہمارے جسم اور ذہن پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے یہ ہمیں کس طرح فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور عام زندگی میں ہمیں آپ نے آپ کو سٹریس سے فری رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ناظرین یہ ویڈیو مختصر ہوگی چونکہ یہ سبجیکٹ بہت لمبا ہے اس لیے میں نے اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں تقسیم کر لیا ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ سارا کچھ سما نہیں سکتا اور کچھ اتنے امپورٹنٹ سوالات ہیں اس کے جواب آپ کو میں دینا چاہوں گا اور یہ سارا جو میری سورس ہے جو کہ یہ ساری میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ کہ کیا ہے کہ میں خود سٹریس منیجمنٹ پہ سیمینارز ورکشاپز کرواتا رہا ہوں اس پہ لیکچر دیتا رہا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اور میں مختلف کنٹریز میں جا کے میں نے سٹریس منیجمنٹ پہ ورکشاپز کروائی ہیں سیمینارز کروائی ہیں اور جو وہاں لوگ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوتے تھے مختلف ملکوں سے ان کا جو سمجھیں کہ ایج گروپ ہے وہ ٹونٹی فائب سے سٹارٹ ہو جاتا تھا اور ٹونٹی فائب تک جاتا تھا اور میں ان کو اسائنمنٹ دیتا تھا وہ پھر بتاتے تھے کہ ان کے سٹریس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ سارا کچھ جو میرا انفرمیشن ہے میرے پاس جو کہ میں نے کلیکٹ کی ہوئی ہے یہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر میں سوری سمری بنا کے ایک ویڈیو کوئی پندرہ منٹ کی بنا دوں تو میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا پھر میں نے اور میری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم اس کو پارٹس میں جاناں ویڈیو بناتے ہیں پرحال یہ ویڈیو بھی مختصر ہوگی اور نیکسٹ ویڈیوز جو کہ سٹریس منجمنٹ پہ ہی ہوں گی وہ خاص طور پہ پرفیشنل لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ کس طرح اپنے سٹریس کو منج کر کے اپنے پرفیشن میں اپنی پرفیمنس بہترین کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سٹریس ہوتا کیا ہے ناظرین ہم اپنی انوائرمنٹ اپنے حواس خمسہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن حواس خمسہ جو پانچ ہیں ان سے نوازہ ہے جس میں دیکھنے سننے سونگنے چکھنے اور چھونے کی قوت ہے یہ ہماری فائیو سینسز ہیں جب یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ایسی سیٹویشن جو ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے یا بہت مشکل ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے یا کوئی مسئلہ حال کرنا ہے تو ہمارا ایٹانومک نرویس سسٹم ہماری بلڈ سٹریم میں ایک کیمیکل جس کا نام انٹرنلین ہے کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے یعنی بڑھا دیتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے ہمارے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بھی ڈپینڈ کرتی ہے سیچویشن کس قسم کی ہے جتنی زیادہ ڈفیکلٹ یا خطرناک سیچویشن ہوگی دل کی دھڑکن اتنی ہی زیادہ تیز ہو سکتی ہے برحال یہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہر انسان کا ایک یونیک انسان ہے تو اس پہ جو اثر ہے اس کا بھی لیول مختلف ہوتا ہے لیکن برحال یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پھر ہمارے جو لنگس ہیں یعنی پھے پھڑے وہ زیادہ ایفیشنٹلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایفیشنٹلی کام کرنے کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ آکسیجن کی انٹیک زیادہ کر لیتے ہیں یعنی گھیرہ سانس جو نہ بولیتے ہیں آکسیجن ان کے اندر زیادہ جاتی ہے ان دو فنکشن سے یعنی ایک دل کی دھڑکن زیادہ ہو جانا اور دوسرا گہرے سانس لینا یعنی لنگس کا اور بہتر طریقے سے کام شروع کر دینا اس سے ہمارے جو ہمارا برین اور ہمارے مسلز ان کو بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ شوگر لیور بھی بڑھتا ہے جو سارے جسم کو انرجی دیتا ہے سو میں آپ کو دو مثالیں دوں گا بہت سمپل سیچویشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بڑی عورت ہے سڑک کے کنارے کھڑی ہے پانچ سال کا بچہ اس کے ساتھ ہے ٹریفک بہت جا رہی ہے سڑک اس نے کراس کرنی ہے بڑی عورت جو ہے بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے اور وہ بھاگ کے سڑک پار نہیں کر سکتی اس لیے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ ٹریفک کم ہو یا رکے تو میں سڑک پار کروں اس بچے کے ساتھ اتنی دیر میں بچہ ہاتھ چھڑا کے سڑک پہ بھاگتا ہے اور ادھر سے گاڑی بھی آ رہی ہے وہ خاتون بڑی سورت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ جس کا کہ وہ عام حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتی بھاگتی ہے بچے کو اپنی گریفت میں لیتی ہے اور واپس کھینچ لیتی ہے اب کوئسٹن یہ ہے کہ یہ طاقت کہاں سے آئی ٹھیک ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت نارمل ہو جاتی ہے اب دوسری سیٹویشن وہ یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ آدھ بھی ہے اس کی پینشن صرف پچیس ہزار ہے پچیس ہزار میں اس نے اپنے یوٹریلیٹی بلڈز بھی دینے ہیں اس نے کھانے پینے کا سمان بھی بزار سے لے کے آنا ہے اور مہگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے دوائیاں بھی وہ اور اس کی بیگم اسی میں سے لیتی ہیں اور پچیس ہزار میں تو گزارہ نہیں ہو سکتا اس کی پینشن تو پندرہ تاریخ کو ختم ہو سکتی سفید پوش ہو آدمی ہے کسی سے وہ مانگ سکتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈر سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے سلولی سلولی وہ کہیں سے کٹ کرنا شروع کرتا ہے پہلے کھانے پینوں کے چیزوں سے وہ کٹ کرنا شروع کرتا ہے دوائیوں سے وہ کر نہیں سکتا پیجلی کا بیل ہو سوئی گیس کا بیل ہو یا اور دوسرے کوئی بیلز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو دینے ہیں ان کو وہ کٹ نہیں کر سکتا وہ انڈر سٹریس آتا ہے اور جب یہ سٹریس میں رہنا شروع ہو جاتا ہے یہ کنٹینوٹ کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایڈرنلین کا لیول ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ اس کے لیے پھر نقصان دے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو جو اس کا بلڈ پریشر ہے وہ انکریز کر کے انکریز لیول پہ یعنی بڑھے ہوئے لیول پہ رہنا شروع ہو جاتا ہے پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ویسلز جو ہے وہ ڈیمج ہونا شروع ہو جاتی ہیں مہارین نے سٹریس کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پہلا یہ ہے کہ اس کو ہم گوڈ سٹریس کہتے ہیں اور اس کو ای یو سٹریس بھی کہتے ہیں ای یو گریک پریفیکس ہے ای یو کا مطلب ہے گوڈ تو یہ جو سٹریس ہے یہ وہ لیول ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو خاتون کی اگزامپل دی ہے یعنی جوش و ججبہ جب آپ کے سامنے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز آئی کوئی سیچویشن ایسی آئی تو آپ نے ساری اپنی قوت جو ہے وہ جمع کی اور آپ نے اس پہ لگا دی یہ ہے ای یو سٹریس دوسرا ہے بیڈ سٹریس یہ اس کو ڈسٹریس بھی کہتے ہیں بیڈ سٹریس یہ ہے کہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے اندر ابیلیٹیز ہیں ان کا آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں ابیلیٹیز کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور تیسرا جو ہے اس کو اگلی سٹریس کہا گیا ہے یہ بھی ڈسٹریس ہے اگلی سٹریس یہ بہت خطرناک ہے یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پینچنر کی ایگزامپل دی جب بہت زیادہ اس کے بس میں نہیں رہتا لوگ آپ دیکھیں یہاں خود کشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو بیچنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو شروع میں تو وہ بیٹ سٹریس میں ہوتے ہیں کوئی منیج کر نہیں پاتے وہ تو پھر وہ اگلی سٹریس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ وہ بیماری کی حالت ہوتی ہے اس میں آپ کو سیکالوجیسٹ سیکیٹریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیسے جا سکتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اب ناظرین یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ تین لیولز آف سٹریس جو ہیں یہ آپ کے سب نے میں نے آپ کو دکھائے ہوں دو اگزیمپلز بھی میں نے آپ کو دی ہیں تو ایو سٹریس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ لیول جوش و جذبہ پیدا کرنے والا ہے سٹریس سے یہ ہمارے جو محاذوں پہ لڑتے ہوئے ہمارے افواج پاکستان کے لوگ ہیں جو میدان میں کھیلتے ہوئے کھلاڑی ہیں یہ ان کا ایو سٹریس ہونا بہت ضروری ہے بغیر سٹریس کے ایو سٹریس کے ہونا جو ہے نا it's like a dead person کیوں کہ جب ایو سٹریس بھی نہ ہو جوش و جذبہ نہ ہو تو پھر آپ کا کام کرنے کو دلی نہیں چاہتا لیکن ایسی سٹریس جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ نقصان دے ہے اور تکلیف دے سٹریس پرسسٹ کرے تو یہ پھر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ریڈ سے اگلی سٹریس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کو پھر مینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین میری سجیشن یہ ہوگی کہ تمام unfavorable حالات کے باوجود آپ سٹریس میں نہ رہیں اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں کیسے مینج کریں یہی ایک question ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ knowledge آپ کے پاس ہو یعنی آپ کے پاس knowledge ہوگا تو آپ اپنا stress manage کریں گے وہ knowledge کیا ہے سب سے پہلے آپ کو symptoms کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ stress کے کیا symptoms ہیں سب سے پہلے آپ کو symptoms کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ knowledge آپ کے پاس ہوگا تو تب ہی آپ آگے چل سکیں گے اور stress کو manage کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں گے آج ہم اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں یہ تھوڑا سا introduction میں نے آپ کو stress کے بارے میں دے دیا ہے اور next ویڈیو میں ہم یعنی جو part two ہے اس میں صرف symptoms کی بات کریں گے کہ stress کے کون کون سے symptoms ہیں اگر آپ further stress کے بارے جاننا چاہتے ہیں اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں پہلے آپ نے اس کو subscribe نہیں کیا تو آپ کر لیں گھنٹی کا نشان جو اس کو بھی دبا دیں اور like کو ٹک ضرور کریں تاکہ اگلی جو آنے والی ویڈیو ہے اس کی intimation آپ کو پہنچ سکیں اور آپ یہ important بات جو ہے جو آپ کی صحت سے مطلق ہے اس کو آپ miss نہ کریں